اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انسار ایڈوکیشنل سوسائیٹی چینل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رکسال مقصود آج کی یہ ویڈیو ان نوجوانوں کے لیے ہے ان تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے جو کہ خود تعلیم تو آتھل کر لیتے ہیں لیکن خود ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی شخصیت میں نکھار نہیں لاپاتے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انسار ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے پریزیڈنٹ محمد عمر محبوب تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا اس بارے میں اسلام علیکم اللہ کشو گئے آپ میرا سب سے پہلا آپ کا یہی سوال ہے کہ اب ہماری یود کو بتائیں کہ ہم خود کی شخصیت میں کسا نکھار لا دکھتے ہیں دیکھیں آج کل کے بچے ماشاءاللہ بہت اچھا ان کے اندر بہت زیادہ پڑھنے کے صلاحیت بھی موجود ہے ڈگریاں بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں جو کسی بھی شخصیت کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے ایک امپریسیف پرسنلٹی وہ کہیں پہ بھی بیٹھے تو اس کی شخصیت میں ایک ایسی نکھار ہو کہ وہ اپنی چھاپ چھوڑ جائے کسی بھی ذہن میں لیکن اس چیز کی بہت زیادہ کمی نہ دیکھ رہا ہوں آج کل کے بچوں میں نہ ان کی باڈی لینگویج میں وہ جوش ہے نہ ہی سمارٹنیس ہے نہ وہ ہیلت پہ اتنے زیادہ کانشیس ہیں جس کی وجہ سے وہ امپریسیف نہیں ہو پا رہے ہیں امپریسیف کے ساتھ ایکسپریسیف بھی نہیں ہے لیکن آج ہم کیونکہ امپریسیف پرسنلٹی وہ کیا ہونا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ ایسی ورکشاپ رکھے جائیں جس میں ان کو بتایا جائے سپریسیف بہتر ہونا ہے سپریسیف بہتر ہونا ہے آج کل کے بچے کے لئے میرا آپ سے دوسرا یہ سوال ہے کہ جب کوئی ایک نوجوان انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو اسے کی ساری کپڑے پہنے چاہیے جی یہ بہت انپورٹن قرسن کیا آپ نے عام طور پر آج کل کافی بچے میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے تو انٹرویو کے لیے جب جاتے ہیں تو کافی شوخ قسم کے لباس پہن لیتے ہیں کافی ڈارک کلر بھی پہن لیتے ہیں عمومن انٹرویو کے لیے اس طرح کا کلر چوز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے لائٹ ڈریس کلر ہونا چاہیے ان کے لائٹ کلر والے ڈریس پہنے وہ عام طور پر پین شرٹس ہو تو زیادہ بہتر ہے اگر چیک شرٹ بھی پہننا انہوں نے اس طرح کا تو اس کے لیے بھی اس کو بہت سمپل ہونا چاہیے اسی طرح ڈریس پرینٹ ہونا چاہیے نہ کہ جینز ہو یا اگر کوئی بچی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ لائٹ اور سمپل ڈریس ڈریس کو زید کن کریں باڈی لینگویج کے حساب سے آپ کو کیا یعنی کہنا کہ کسا کی باڈی لینگویج ہو نہیں چاہیے انسان کی سب سے پہلے تو باڈی لینگویج کو سمجھنا ہے باڈی لینگویج بسکلی ہے کیا باڈی لینگویج ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کچھ الفاظ کا استعمال کیے بغیر کچھ کہے اپنی امپریشن کسی تک پہنچانا ہے اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے آرشکل کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑا جو میں مسئلہ دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی ویک باڈی لینگویج شو کرتے ہیں باڈی لینگویج میں کیا کیا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے کہ وہ کتنا جا جس کو آپ کہہ لیں وہ کتنا زیادہ ایکٹیو ہے اپنے اور کتنا زیادہ ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سمارٹنس دکھا رہا ہے اس کی باڈی میں وہ ہیلتی بھی ہونا چاہیے وہ بھی اس کے باڈی لینگویج میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ وہ کتنا ریکٹیو ہے کتنی جلدی وہ ریکٹ کر رہا ہے کسی سوال پر یا کوئی تاثرات دیتے وہ اس کا پھر جیسٹر کس طرح ہے اور وہ اسمائل کس طرف پاس کر رہا ہے کسی کے سامنے بیٹھ کے اور پھر باڈی لینگویج جو تیسری چیز آتی ہے ایک تاثر دینا کہ وہ ایک ویلکمین پرسنیلٹی ہے وہ سب کسی کو ویلکم کر رہا ہے اور وہ ساروں کے اندر ساری کمپنی میں ایبزورب ہونا اس کو آتا ہے یہ ساری چیزیں باڈی لینگویج میں آتے ہیں اور ایک یہ سوال کہ انسان کو بھی سمارٹنس کیسے شوق کرنی چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اوور سمارٹ ہو جاتے جو کہ ان کے لیے کام خراب کر دیتے ہیں جی یہ بھی آپ نے صحیح کا جو سمارٹنس صرف اس حد تک ہی دکھانا چاہیے جس میں ایک دوسرا شخص جو کہ آپ کے اوپر ہے یا پا ٹیچر ہے یا پاکولیک ہے یا کوئی بھی ہے اس کو صرف یہ تاثر ملے کہ آپ کسی اپنی ڈیو ٹی کو احسن طریقے سے نبھا بھی سکتے ہیں اور اپنا کام آپ بہت بھی جانتی بھی ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص یہ شروع کرنا شروع کر دے کہ اس سے بڑا آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ سب سے بڑا سلطان ہے اور اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ورن ان اولی ہے تو یہ اوور سمارٹنس میں آ جاتا ہے اوور سمارٹ لوگوں کو نہ صرف ان کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی جگہ 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 ہسائی بھی ہوتی ہے اور ان کو کئی بار بیستی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں ہر شخص اتنا سینسیبل ضرور ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کس طرح کسی چیز کو ہینڈل کرنا ہے تو اسی لیے سمارٹنس ہونا بہت اچھی چیز ہے لیکن اوور سمارٹنس آپ کے لیے بہت ہی باعث شرمندگی بن سکتی ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا اور جانا تو ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی شخصیت سماریں اپنی مقصود کو دیجئے اجادت اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں خدا نکوان